ہیلو دوستو نمسکار آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواغت ہے دوستو امریکہ کے دو بڑے بینک دیوالیاں گوشت ہو گئے جس میں پہلا نام سیلیکون ویلی کا ہے اور دوسرا نام سیگنیشر بینک کا ہے دوستو جب سے یہ بینک دیوالیاں ہوئے ہیں اپنے بینک نفٹی اور سیہ بجار میں گراوٹ لگاتار جاری ہے دوستو ایسا امید کیا جارہا ہے کہ کچھ اور بھی بینکوں کا نام آ سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ باقی ان بینکوں پر کیا ایفیکٹ پڑے گا اور اس کا ایفیکٹ ہمارے سیہ بجار پر اور ہمارے بھارتی بجار پر کیا اثر پڑنے والا ہے تو دوستو ویڈیو کے ان تک بنی رہیے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو آن کر لیجیگا تاکہ آپ کو ایسے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن سامنے سامنے پر ملتا رہے دوستو سیلیکان ویلی بینک جو ہے وہ سٹارٹ اپ یا نئے بیجنس کے لیے نئے لون پروائیڈ کرانا یا ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ پروائیڈ کرانا یہ سارا اس کا میجر کام تھا باقی ان نے بھی اس کے کام تھے باٹ اس کا میجر فوکس تھا سٹارٹ اپ یا نئے بیجنس جو سٹارٹ ہوتے تھے ان کو فنڈنگ کرنا ان کی اکاؤنٹ اوپنی کرنا ان کے سیونگ یا کرنٹ اکاؤنٹ کو منیج کرنا دوستو 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 اٹھارہ اور انیس اور انیس اور بیس میں سٹارٹ اپ کے نئے سٹارٹ اپ بہت سارے سٹارٹ کی گئے اور ان کی فنڈنگ بھی کافی اچھے بہترہ میں ہر کمپنی نے بڑھ چڑکے لیا اور وہاں کی سرکار نے بھی کافی اچھا یوگدان کیا نئے سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنے میں اور فنڈنگ کرانے میں دوستو فنڈنگ سٹارٹ ہوئی بھٹ کووڈ نائنٹین کے آتے ہی مارکٹ میں لوگ ڈاؤن لگ گیا اور جو نئے بیجنس تھے ان کو مارکٹ میں سروائب کرنے میں بہت دکت تھا کیپٹل تھانی ان کے پاس رینٹ الگ پر کرنا ہوتا تھا سیکیورٹی منی کا الگ ٹینسان تھا اس کے چکر میں بہت سارے سٹارٹ اپ نے لون لیا اور وہ لون لینے کے بعد ایک سا دیر سال تک لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مارکٹ نے کوئی مومنٹ نہیں ہوا وہ ایک سا دیر سال تک اچھا کسا پیسہ صرف لون میں چلا گیا صرف رینٹ میں گیا کسٹمر کا اس کی وجہ سے نئے سٹارٹ اپ فیل ہوئے اور جن کے پاس کیس پڑے ہوئے تھے وہ اچانک اپنے بینک میں کیس لینے کے لیے پہنچ گئے جس کا خمیاجہ یہ بھگتنا پڑا کہ سیلیکن ویلی کو آن دہ سپورٹ اچانک ہی بند کرنا پڑا فلال ایو ایس میں ایب ڈی آئی نے اس پورے میٹر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور سارے کسٹمروں کا لیندین بند ہو چکا ہے کتنا کیس پیمنٹ کرنا ہے یہ دیکھا جائے گا اور بینک کے پاس کتنا کیس بچا ہوا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنے کے بعد سارے کسٹمر کا پیمنٹ کیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہو سکتا کہ کسی کسٹمر کا پورا پیسہ مل جاتا اور آخرین بچے ہوئے کسٹمر کو ایک بھی پیسہ نہ ملتا یہ سب کی وجہ سے ایب ڈی آئی کو یہ سارے میٹر کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سے یہ ڈیسیزن لینا پڑا فلال سیلیکون ویلی دیوالیا گھوشت ہو چکا ہے باقی ابھی خبر آنے تک تو کچھ کہنا بڑا مسکل ہے اگر سیلیکون ویلی کے پاس سارے کسٹمروں کے پی کرنے کے لئے کیس ہوگا تو بینک دیوالیا ہونے سے بچ جائے گا اور سارے کسٹمر کو پیمنٹ کرنے کے بعد یا پھر کچھ سمیے بعد بینک کو پوری طرح سے سٹارٹ کر دیا جائے گا دوستو دوسرا بینک ہے سیگنیچر بینک سیگنیچر بینک مختصر سے وہ کرپٹو کرنسی کے انویسٹر کو فنڈنگ کرتا ہے یا انہیں لون پروائیڈ کرتا ہے کوویڈ کے آنے کے بعد سے مارکٹ میں مندی آئی مارکٹ تیز سے گرہ پھر مارکٹ نے تیزی سے باؤنس بے کیا بٹ اس تیزی سے جو ریل مارکٹ تھی وہ ایسے ریسپانس نہیں کی اس تیزی سے مارکٹ میں ریل مارکٹ میں کیس کا فلو نہیں ہے اس لئے مارکٹ میں مندی چھائی ہوئی ہے اور جیسے کرن یہ ہے کہ سیئر مارکٹ بھی پھر سے دوبارہ ڈاؤن جا رہا ہے سارے بیڈنس ڈاؤن جا رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی جاب تھی وہ جاب چلی گئی ہے تو ایک میڈل کلاس کے پاس کیسی نہیں ہے رن کر رن کرنے کے لئے ایک میڈل کلاس ہی فیملی ہی جو ہے پیسے کو رن کراتی ہے میڈل کلاس فیملی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے گریب تو گریب ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے وہ پیسے کو انیویس کر کے پیسہ بناتا ہے بڑ جو میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اسی پیسے کو وہ چھوٹی چھوٹی کوئیسے ہو میں انیویس ہوتا ہے ہولی یا دیوالی یا کوئی بھی اور فیسٹیور ہوتا ہے تو ان میں کپڑے کی سوپنگ مٹھائیوں کی سوپنگ تو وہ پیسہ فلو ہوتا ہے ایک دوسرے جگہ پیسہ موو کرتا ہے تو پیسے کا مومنٹ بنا رہتا ہے مارکٹ میں مندی کا دور نہیں جاتا ہے مارکٹ میں سب کے پاس کیس رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں کووٹ کے بعد سے ہوئی نہیں اور سکرپٹو کلنسی بھی ڈاؤن جا رہا تھا جس کی ویسے سینیچر بینگ بھی موسیقی